آپ کو یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھیں خراب ہوئی تھیں یاد ہے جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ آپ کی آنکھیں؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا تھا؟ اپنا لعاب دہن آنکھوں اپنا لعاب دہن آنکھوں میں ڈال اور صبح کا جو باسی تھوک ہے واللہ وہ تو بہترین علاج ہے جتنے بچوں کو اینک لگی ہوئی ہے کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو اور صبح اٹھ کے کولی کیے بنا کولی کیے بنا بسم اللہ پڑھ کے صورت فاتح پڑھ کے اپنا تھوک لو اپنی آنکھ کے اندر ڈالو گیارہ سے لے کے ایک کس مرتبہ ڈالو جو جتنا زیادہ تھوک ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا نوے دن تک ہی عمل کرو واللہ دو سے تین نمبر کی آنکھ تو نوے دن کے اندر ہی تو جائے گی انشاءاللہ کر کے دیکھو اللہ شاہد ہے واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں جھوٹے پہ لانت ہے واللہ لوگوں نے اپنی آنکھیں اتاری ہیں اور اپنی آنکھوں میں ایک بات یاد رکھو بدنگائی نہ کرو بدنگائی نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو حرام ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو لوہے کے روڈ اس کو گرم کر کے آنکھوں میں یہ ڈالا جائے گا یہ کانیاں نہیں ہیں آنکھوں کو بچاؤ اتنی نظر تیز ہوگی اور جتنی بدنگائی کرو گے اسی قدر زیادہ پریشانی ہوگی